تو گائز فانلی میں آج اجمیش شریف درگاہ میں آپ لوگوں کو ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیک دکھانے لے کر آئے ہوں اور کس طریقے سے یہ ڈیک تیار ہوتی ہے اور کس طریقے سے یہ ڈیک تیار ہونے کے بعد صبح صبح پانچ بجے فضل کے بعد جہرینوں پہ کھانا تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں کو باٹا جاتا ہے یہ لنگر اور کیسا ہے محول ابھی اجمیش شریف کا اور ابھی اجمیش شریف جا سکتے ہو یا نہیں جا سکتے ہو اور کیا گائر لائن کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا تو پورا ویڈیو کنٹیو دیکھنا سمجھ میں آئے گا اور کس طریقے سے لائن لگا کر کے بادشاہوں کے زمانے سے اجمیش شریف میں ڈیک کا کھانا آپ کو لینا پڑتا ہے لنگر اور کھیر تو چلو چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور رات بھر کس طریقے سے تیار ہوتی ہے اور کیا کیا اس ڈیک میں پڑتا ہے تو پورا دکھاتے ہیں تو گائز فانلی میں ہوں درگاہ شریف میں اور یہ دیکھ سکتے ہو ڈیک تیار ہونے والی ہے اور جو یہ مہمان ہے ماشاءالل ڈیک تیار کروا رہے ہیں خیر بڑھتا ہے تو باقی میں حجرت سے جان کری لوں گا تھوڑا بہت پہلے میمان سے انٹرویو لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی کہاں سے آپ لوگ ممبئی سے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ مطلب آپ نے کیا منت مانگی تھی اور کیا منت آپ کی پوری ہوئی ہے پوری کرنے کے لئے کر رہے ہیں یہ دیکھو اس طریقے سے کیا بولتے ہیں مکس کرتے ہیں ساری کا چمہ سے دیکھ سکتا ہے مکڑی کا چمہ سے دیکھ سکتا ہے دو جانے کھیچ پگڑ کے کرتے ہیں دیکھو دو تین جانے مکس کر کر کے اس کو پورا مکس کر یہاں پر کتنی لکڑیاں جل جاتی ہوں گی کم سے کم اس ڈیک میں یہ ایک بار میں کم سے کم بارہ سے پندرہ کوئنٹل لکڑی جلتی ہے بارہ سے پندرہ کوئنٹل پوری دیکھ بندے میں کیا بات ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کا دوست مسٹر خان تو فانیل آج کا بلوگ میں رہی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اجمیر شیب درگا میں رات کو چھوٹی اور بڑی دیکھ کس طریقے سے تیار ہوتی ہے تو کون کون سے میوہ مسائل اس میں پھڑتے ہیں اور جو میٹھا کھیر تیار ہوتا ہے چھوٹی بڑی دیکھ میں تو کس طریقے سے تیار ہوتا ہے اور ابھی کا محول کیا مطبع ابھی کتنا کھولا ہوا ہے مارکیر وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور درگا بجار کا بھی محول دکھاتا ہوں رات کے آٹھ بجے بعد درگا میں انٹری تو نہیں ہے پر ابھی مارکیٹ کھولا رہتا ہے رات کے دوجبے تک کا مارکیٹ کھولنے کا ٹائم ہے تو پھر بھی دکھاتا ہوں کیسا کیا مارکیٹ ہے تو چلتے ہیں دکھاتے ہیں بینہ بلوگا اس پانی لے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ میں سوبرہ اٹل کے پاس میں ہوں تو یہاں پر ماشاءاللہ کھانے کے اٹھلے کھولی ہوئی ہے رات کو بجری دس اور دس بجے یہاں پر دیکھ سکتے ہو کھانے کے اٹھلے وغیرہ کھولی ہوئی ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں آپ لوگوں کو درگا شریف لے کر کے جاتا ہوں کیسا کیا اس طرح مہول ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اس طرح تو رات کے دس بجے دکانے کھل ہوئی ہے گائل لائن کے اکانٹنگ کھانے پیر بتانے دس بجے تک تو کھل ہوئی ہے ابھی درگا ہو ایار میں دیکھتے اور رات کا ٹائمیں کا نظارہ آپ دیکھ رو یہ دیکھو آپ ہمارے دولی گیٹ کا مانتے دیکھ رہو دولی گیٹ میں کلاوہ ہے اور درگاہ یار میں کتنا کیا کلاوہ وہ دکھا ہوا میں آپ کو آنے کے لئے درگاہ چلتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ درگاہ شریف میں اس طریقے سے نظار آنے کے لئے ماشاءاللہ سرگار کی چوکر سادر آباد رہتی ہے یہاں پہ اسی طریقے کا مہم بیسا رہتا ہے یہ رہی کے سامنے درگاہ درگاہ سرگار ہمارے درگاہ سرگار کے چانے والے بڑے دور دیل سے آئے ہوئے ہیں اور اور کیا بولتے ہیں یہ رات کے دس بجے کا آپ نظارہ دکھروج میں شریف کا یہ دیکھیں کہ کھانے پینی دکانیں بس کھلی ہوئی ہیں باقی سارا پورا مانکر بند کرتا ہے دکانیں کھانے پینے کی دکانیں اللہ ہوئے ہیں اور باقی پورا مانکر بند کرتا ہے اور مہارم مانکر بند کرتا ہے بس ویڈیو میں پیار دکھاتے رہے ہیں ایسا ہی میں پورا مہرم کا بھی ویڈیو شوٹ کروں گا پورا مہرم کا تاجیہ کا دکھاؤں گا کہ میں شریف میں کس طریقے سے مہرم منائے جاتے ہیں اور سیدھا ایتر دو نمبر پر گیٹ پر ڈالنگر کھانا کی طرف آرام سے آرام سے تو آج جب مہرم سٹار جائیں گے مہرم کا بھی پورا بلوک بناوں گا پورا مہرم کا بھی آٹھ لگے دکھالگا موسیقی 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 ابھی ابھی تکڑکا ہوا ہے نا یہ دیکھیں درگا شریف معمول ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوصے پیارہ مندر ہے اور ابھی ابھی کڑکے کا ٹائم ہی ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی درگا شریف معمول ہوا ہے یہ کیا چیز ہے اجرد سندہ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی دیکھ تیار ہونے والی ہے تو کس طریقے سے دیکھ تیار ہوتی وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے ہم ابھی دیکھ تیار ہونے والی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو کس فانلی آج ہم لوگ درگا شریف میں ہیں اور درگا شریف میں دیکھ تیار ہو رہی ہے تو دیکھ تیار ہونے سے پہلے سندل پیس کیا جاتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا مجھے بتا سکتے ہیں آپ یہ غی نماز کی بارگاہ میں قدیمی رسموں سے ہمارا وجود ہے جی حضرت صاحب کی وقالت کے اندر جس خادم کی وقالت میں دیکھ بنتی ہے تو اس میں نیم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے رسم عدا کی جاتی ہے جی اس رسم کو کرسی اگل کی رسم دیکھیں جی یہ ان کی وقالت میں نبھائی جاتی ہے اور اس کے بعد دیکھ بننا سٹار ہو جاتی ہے سندل اسے سرکار کی بارگا سے دیکھ بننے کا آگاز ہوتا ہے اچھا کیا بات ہے ماشاءاللہ تو ابھی لکڑیں ابھی ساری لگائی جائیں گے ایسا پوری تیار ہوتی ہے لگائی جائیں گی اور اس میں ہماری جو پرمپرک پرمپرا ہے وہ یہ ہیں کہ جو اس کے بنانے والے ہیں دیکھ کے جی وہ بھی ان کی وقالت میں قدیمی موروسی بہرچی آنے وہ یہ دیکھ کو قدیمی روڑ سے بناتے ہوئے ہیں آچھا ٹھیک ہے دیکھ کا آگاز اس رسم سے ہوتا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا محمد شاہن آواز بیگ گلفروس حضور قہین آباز جی 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 اور ان کا نام ہے سید مزاہد چیستی صاحب ان کی وقالت میں دیکھ ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تو گائش پانلی میں ہوں درگا شریف میں اور یہ دیکھ سکتے ہو دیکھ تیار ہونے والی ہے اور جو یہ مہمان ہے ماشاءاللہ تو انہوں نے دیکھ تیار کروا رہے ہیں مطلب یہاں پہ قریب نواز سرکار کی چوکٹ میں خودہ مزرات ہوں یا ظاہرین ہوں انہی کے زانیب سے یہ دیکھیں تیار ہوتی ہیں جو یہ صبح صبح خیر بڑھتا ہے تو باقی میں حجرت سے جن کر ہی لوں گا تھوڑا پہلے مہمان سے انٹرویو لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی کہاں سے ہیں آپ لوگ ممبئی سے ہیں کیا باتیں ماشاءاللہ مطلب آپ آپ نے کیا مہمانت مانگی تھی اور کیا مہمانت آپ کی پوری ہوئی ہے پوری کرنے کے لئے کر رہے ہیں ہاں کیا بات ہے ماشاءاللہ میرے پاس میں آج مالک کے دعا سے سب مالک نے دیا ہے میں بس کچھ بھی نہیں تھا سرکار کا کرم ہے بے شک سبان اللہ ہم نے کھانے کے لئے نہیں تھا سرکار کا کرم اتنا ہے کہ میں ڈیک بنانے آئی ہوگا سبان اللہ کہتے ہیں نہیں خواہ جانے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا اور آپ سمجھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ مطلب کتنی بار ڈیک بنوا چکے ہیں یا ابھی مالک چاہے گا تو بڑی والی بھی بنا تھے اچھا اچھا کیا بات ہے ابھی چھوٹی ڈیک بنوا رہے ہیں انچاللہ آپ کا ارادہ ہے کہ خادیم صاحب کے وقالت میں آپ کو بڑی ڈیک بھی بنانا ہے مطلب یہ چاہتے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اجمیشیب درگا سے جو بھی آپ نے منت اور مراد مانگی وہ ساری پوری ہوئی تو اسی لئے کیا بات ہے ماشاءاللہ تو اسی لئے آپ نے درگا شریف میں ڈیک بنانے کا ارادہ رکھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اب میں خادیم صاحب سے جانکاری لینا چاہوں گا جی خادیم صاحب جیسے جو مہمان اور جو زہرین آتے ہیں اجمیشیب میں وہ بھی ارادہ رکھتے ہیں بھلی ان کی منت پوری ہو یا نہ ہو کہ وہ ارادہ رکھتے کہ ہمیں ڈیک بنوا نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے کیا بولتے آپ کے ساتھ یہ ڈیک بنوا سکتے ہیں سرکار اوگر ایمناس کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے فیس پاک بھی جاتا ہے اور مولا پنجدن کے سب میں کوئی غیب سے روجی ملتی ہے اور جو بھی پریشان ہال ہوتا ہے سرکار کی بارگاہ میں آردہ معروف کرتا ہے اور جیسے اس کی مرورات ہوئی بھی ویسے براہ بوری ہوتی ہے اور جو بھی سرکار اوگر ایمناس کی بارگاہ میں بنانا چاہتا ہے جیسے کی میں نے پہلے بھی لنگر کھانے میں کہا تھا سرکار اوگر ایمناس کی بارگاہ میں لنگر جاری ہے اور جاری رہے گا بے شک اور اللہ رضی اللہ رضی اللہ تمام معاشی کے خاجہ کو یہ توفیق عطا ہمائے مولا تمام معاشی کے خاجہ کو یہاں بلائے اور سرکار کی بارگاہ میں یہ نظر پیش کرنے کا تو توفیق عطا ہمائے آمین اس جو جو ڈیک تیار ہوتی ہے اس ڈیک میں کیا کیا لگتا ہے کیا کیا اللہ میوہ مسالہ آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں کے اندر میں جو ہے شکہ ڈالتی ہے چانوال ڈالتے ہیں ڈرائی فوٹ ڈالتے ہیں ڈالتی ہے اور آہ سویٹ رائز بنتا ہے اس کے اندر میں جی جس میں ساٹھ مند بنایا جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں اور بڑی دیکھ میں ایک سو بیس مند بنایا جاتا ہے بے شک اور جو بھی خائش مند ہوتا ہے وہ ہم سے رافتہ کرتا ہے اور جو ہے سرکار کی بارگاہ میں یہ چیز ادا کرتا ہے بے شک ملطب یہ کہ اجمیشید درگا میں اگر کوئی ڈیک بنوانا چاہتا ہے تو آپ خادی مجرہ جتنے بھی ہیں ان سے رافتہ کریں اور ڈیک تعمیر مطلب ڈیک بنوائیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور ابھی جب یہ ڈیک تیار ہوگی جب میں آپ لوگوں کو پورا دکھاؤں گا اور انشاءاللہ انہوں نے ارادہ رکھائے کہ میں اگلی بار آؤں گی تو تو بڑی ڈیک انشاءاللہ بنوائیں گی تو تب بھی ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ڈیک تیار ہوتی ہے تو آج کا بلوگ میرا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ یہ دیکھئے اب یہ ظاہری نے اب یہ انشاءاللہ ڈیک کا جو ڈیک کا بننے کا آگاہج ہوتا ہے کن کے ملدہ مہمان سے ہی ہوتا ہے پہلے کیسے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پانی ڈالتا ہے پہلے پانی یہ دیکھئے چھوڑی ڈیک بننے تیار ہوگا یہ ماشاءاللہ اور آج ہم لوگ آپ کو یہ دکھانے لکھا ہے کہ ڈیک کس طرح اس کے تیار ہوتی ہے ابھی تیار ہوتے ہوئے دکھائیں گے اور تیار ہو جانے کے بعد جب تیار ہو جائے گی تب وہ بھی دکھائیں گے تیار ہونے کے بعد بھی دکھائیں گے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو سرکار کا گھومت دکھا دیتا ہوں جب تک میں جب تک دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ یہاں پہ رمجم رمجم باریس بھی ہونے لگ گئی ہے اور قریب نواز سرکار کا گھومت آپ دیکھ رہے ہو اور اب بنانے کا آگاز ہو چکا ہے تو ابھی سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ آٹا ڈالا جائے گا اور اس کے بعد ہلڈی ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد ہلڈی کے بعد ڈالیں گے کیا بولتے کیا ڈالتے کیسر کا پانی ڈالتے ہیں تو کیسر کا پانی بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے تیار ہوتی ڈیکھ دیکھ سکتے ہو چاوال یہ دیکھیں دیکھتا ہے اور یہ مہاشانہ اور اسے پہلے پڑھا ہوں گے تھا؟ آٹا پہلے آٹا تھا اور پھر حلدی اب کی پڑھے گا؟ حلدی دلے گا اور یہ کیسر کا پانی ہے کیسر کا پانی ہے؟ بھگو نہیں کیسر کا واو ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہو یہ کیسر کا پانی حلدی آٹا دلے گا اور کیا کیا ڈالے گا اس میں ابھی دکھاتے جنے آپ لوگے تب ہی یہ اللہ کلر کی فیر بنتی ہے پوری اور اس میں بھیلی پڑتا ہوگا کتنا کتنا کی پڑیاتا سمتھو اچھا ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو فانیلی اب مہمانوں سے ہی ہاتھ سے مہمانوں کے ہاتھ سے ہی چولہ جلوائے جاتا ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو اور اب یہ آگ لگائی زاری دیکھ سکتے ہو تیار ہونے کے لئے بابا دیدو اس کو دیدو تو گائز فانیلی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ مہمانوں کے ہاتھ سے ماشاءاللہ شکر ڈلوائے جا رہا ہے اس کے بعد میں چاوال بھی ڈلوائے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ خادیم صاحب جو ہیں سید مجاید چیستی صاحب مہمانوں کے ہاتھ سے شکر ڈلوائے ہیں آگاچ کروانے دیکھ کا اور یہاں پہ جو ان کے صاحب جادے ہیں سید مجاید چیستی صاحب کے وہ بھی ڈال رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں بھی موقع مل گیا ڈالنے کا ہم بھی خان صاحب بھی ڈال رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہو مطلب بہت اچھا لگتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے دیکھ کو جب تیار بنتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پھر تیار کرواتے ہیں اور اب صبح جو تیار ہو جائے گی نا کر رہو کے جب بٹے گی نا تو آپ لوگوں کو وہ بھی نظارہ دکھا گی آپ لوگوں کو بہت اچھا لگتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ گائز کی کتنا خوبصورت پیارا منجار ہے اور غریب نواز سرکار کی چوکٹ یہ اچھی کہ یہاں پہ رونا کی رہتی ہے ماشاءاللہ تو دیکھ سکتے ہو کہ کچھ اس طرح سے رات بھر دیکھ پکتی ہے اور صبح کس طریقے سے باٹی جاتی ہے وہ تو میں آپ کو دکھاؤں گئی تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا نورانی منجار ہے ماشاءاللہ اور ابھی تھوڑی دیر میں وہ جو سید مجاہد چیستی صاحب کے صاحب جاتے ہیں وہ ڈرائی فوڈ ڈالیں گے اس میں اور چاول ڈالیں گے اور شکہ ڈالیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو پہلے آپ کو بارس ہونے لگ گئی ہے تو بارس کا موسم دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہو کہ بارس ہو رہی ہے اور گریب نوہ سرکار کی جو گمت کے جو لائٹ نہ وہ بند ہو گئی تو کتنا پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو نور نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اوپر کی جو لائٹ لگی ہوئی ہے اور اس میں جو نیچے کی روسنی جل رہی ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے نوری نور لگ رہا ہے اور مطلب اچھا لگتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے دربار میں جب آتے ہیں اور ہم لوگ ایسے یہ منظرہ دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے یہ سرکار کی دیکھ ہے اس کا آج یہ سکارا گرم رہتا ہے اور اس کا پتوینہ جو ہے پہلے جو آگر آنڈی ہوتی ہے اس کا پتوینہ گرم ہوتا ہے یہ جو دیکھ ہے اس کا یہ سب گرم رہتا ہے اور یہ پتوینہ چندہ رہتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ملتا ہے یہ اتوی بڑی دیکھ ہے یہ پوری گرم ہو جاتی ہے پڑ یہ اوپر کا حصہ ٹھنڈا رہتا ہے ملتا ہے یہ جندہ کرامات ہے اچھا میں نے ایک اور چیز سنایا یہاں پر کی ایک کوالی میں نے دیکھی تھی ہنا ویڈیو میں کہ ایک بچے رہتا ہے وہ دیکھ میں گر جاتا ہے تو یہ کون سا واقعہ میں کوئی کچھ بتا ہے جی کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں پہلی رسے لے کے آئی بچے کو دیکھ کے آنکے سرکار کی دیکھ دیکھانے لگی تو اچانک اس کا بچہ اچھل کے دیکھ دیکھ میں گر گیا جی وہ جوٹی ہوئی گئی سرکار کی قدموں میں اور کہنے لگی کہ میں میرے بچے کو جندہ لے کے جاؤں گی میں تمہارے دربار میں آئی تھی جی میرے بچے کا جو ہے آپ کے دربار سے میرا بچہ جو ہے دیکھ میں گر گیا میں بچے کو جندہ لے کے جاؤں گی جی بے شک ولیوں کی کرمات یہ ہے کہ سرکار نے اس کو جندہ ہی بچہ کو آزا کیا اور سرکار اکھڑ ہو گئی نایز کی بھارگا سے وہ خوچی خوچی بھارگا ہے خاجہ سے خوچی خوچی گئی اور اس نے آنکے سے دیکھ بنای سرکار کی بھارگا میں اور یہ باشا اکبر اور جھانگیر کا یہ دعا کہ جب وہ آیا کرتا تھا اس میں نیتی کھیر بنایا کرتا جی اور ان جہ تقسیم کی اگردوں کا جس یہاں ہندو سرمان سی کسائی فارسی اور تمام طریقی کی راتے آتی ہیں اور برامرن آتے ہیں اور جینی آتے ہیں ان کا یہی رہتا ہے کہ سرکار اکھڑا 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 کی بھارگا سے یہ میتھا ہے تو ہے سرمان جمعہ تحضیب ہے کہ سرکار اکھڑا اکھڑا کی بھارگا سے میتھا اسی لیے بنتا ہے کہ تب لوگ خاتھ اکڑے ہو پرشات کے روز میں خاتھ اکڑے کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکر بھوکہ اٹھا ہے بھوکہ سوتا نہیں یہ گھر اکھڑا سرکار کی چوکڑ کا یہ لنگر کے ذریعے سے لوگوں کو ہزاروں کے پیٹ بھٹیں اور ہزاروں کے پیٹ بھٹیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رضی پر ادھا تمام معاشی کے خاجہ عاشی کے رسول کو یہ توفیق عطا ہوں کہ وہ بھی اس طریقے سے سرکار کی نیاز لنگر کر سکیں اور ہزاروں کے پیٹ بھٹیں بے شک ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ تو گانج پانلے آج میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ورلڈ کا سب سے بڑی ڈھیک کا چولا اور آج چلو جانکاری کرتے ہیں سید صاحب سے تو سید مزاید چشتی صاحب ہے دیکھ سکتے ہو انہی سے جانکاری لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ کہ ڈیلی یہاں پر میں نے دیکھا صبح سام ڈیلی یہاں پر ایسے ہی لنگر عام ہوتا ہے ایسے دیکھ تیار ہوتی ہے ایسے دیکھ کا سامان ڈیلی آتا ہے ماشاءاللہ السلام علیکم حجرت والیکم السلام اور رحمت اللہ ورکاتہ ہو جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دیکھ تیار ہوتی کتنی ٹام تک تیار ہوتی ہے صبح سام یہ سال میں 355 دن ہوتے ہیں یہ 700 دن بندی جن میں دوز ٹائم بندی اچھا اور خائصہ کو یہ دیکھ اتنی پسند ہے سال خانہ اتنا پسند ہے کہ سرکار کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کی کھٹا کھٹ مرادیں پوری ہوتی ہیں تو سرکار کے بھارگاہ میں وہ یہ نظر کرنے کے لیے جلدی سے جلدی آتی ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ لوگ مہینوں میں ایڈوانس بوکن کر آکے رکھتے ہیں جس سے کی سرکار کے بھارگاہ میں ان کی نظر پیش ہو اور سرکار اتنا قبول کرتے ہیں کہ ان کی مرادیں جلد سے جلد بہتر کر دیتے ہیں اور سرکار کے باہر چاہنے والے ایسے ہی جیسے کی یہ بنا رہی ہے جی یہ بناتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ جو دیکھ ہے کتنے گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے کار گھنٹے کے اندر میں تیار ہو جاتی ہے اچھا ماشاءاللہ ملہب رات کے یہی بتایا آپ نے رات کے دس بجے سے ہاں اور صورتے ہیں جو فضل کی نماز ہوتی ہے تو یہ فضل کی نماز کے بعد تقسیم کیا جاتا ہے ملہب رات کے تین مجھے تیار ہو جاتی ہے اور صبح کے ٹائم کیا بلتے بٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور کوئی ظاہرین آپ کے ساتھ جننا چاہتا ہے اور یہ جو دیکھ تیار کروانا چاہتا ہے تو کیسے کانٹیک کرے گا آپ سے جس کے خادم حضرات ہیں وہ اپنے خادم کے کانٹیک کریں اور جس کے نہیں ہے جو نمبر ہے میرا اس کو پر میرے واتف کر کے میسیج لے دل سکتا ہے جس سے کہ میں اس کو ڈیزل بتا سکوں اور جب بھی بنانے کی خواہش ہو اس کی پورات پوری ہو تو میرے سے رافتہ کر سکتا ہے جس سے کہ وہ کام میں کر رہا ہے ملہب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اسکین پر نمبر چل رہا ہے وہ آپ کے نمبر پر کول کر سکتا ہے پہلے تو یہ دھان رکھیں کہ اپنے جو بھی تمہارے خودہ مجھا ٹچ میں ہے تو آپ ان سے رافتہ کر کے پہلے یہ تو بنوائیں اور نہیں تو آپ سے نہیں ہے کسی کے ٹچ میں کھا دیم تو آپ سے کونٹیک کریں اور چھاڑے چار سو سال سے یہ بن رہا ہے پتیلے کے اندر میں اور جیسا اس نم بنتا تھا ویسا ہی آج بھی اسی طریقہ سوات آتا ہے اسی کا سوات آتا ہے سرکار کے بارگاہ میں بادشاہ اکبر نے بنایا تھا اس میں مدھا جاؤن جی جھانگیر نے بنایا اس میں مدھا جاؤن اور ہزاروں کے پیٹ پرتے ہیں اس کے اندر مطلب بڑے بادشاہوں نے بھی بادشاہوں نے بھی بنایا اور آج سرکار کے دیوانے چاہنے والے جو کاروباری آدمی ہیں یا جو آپ نظمت رسطہ غریب نانس کی بارگاہ سے تو وہ بھی اپنی طرف سے اس کی خائش پوری ہوتی ہے تو وہ اپنی طرف سے دیکھ لگت کرتا ہے اس سے کی ہزاروں آدموں کو پیٹ پرتا کسی کا پیٹ پڑنا سب سے بڑا رائے خدا بن دی بے سک سبان اللہ تو میں تو آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ٹرچ میں جو بھی خادی مجرد تھے پہلے انچہ کانٹیک کرے اور اگر آپ کے ٹرچ میں خادی مجرد نہیں ہے تو ہمارے سید موجہ چیستی صاحب چاہ آپ کانٹیک کر کے آپ تعمیر پکوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تمام پہلے کوئی دور کے اندر میں دنگوں کے دور میں جب کھیتی ہوا کرتی تھی جس میں دھان نکالا کرتے تھے جی اور دھان کیا ہے گنگان دن ملی اللہ کے درباروں میں بھیجا کرتے تھے جس سے کی لوگوں کے پیٹ بھرا کرتے تھے اور گزوہ کرتے تھے کہ اللہ اس نے ہمارا پیٹ بھرا اللہ اس شخص کا پیٹ بھرا کا جو ہے بہتر ہو جائے مولا کے سکتے ہیں جی جی بے شک بے شک تو آج بھی وہ رشمہ رواد نبھائی جاتی ہے مہا سے جو ہے کیتی میں سے دھان آتا ہے وہ لوگ جو ہے بنوانا چاہتے ہیں تو آج بھی وہ کام جاری ہے تو یہ ما شاء اللہ حضرت میں دیکھ رہا ہوں یہ پورا سامان اس میں ڈالے گا جی سب ڈالے اسی کے اندر میں ڈالے گی یہ پورا سارا ڈالے گا اسے میں کتنے من کی ڈیک بتائے اپنے ساٹھ من کی اور اس کی ایک بڑی ڈیک آر بھی ہے یعنی بیس تن اس کے اندر میں کھانا بنتا ہے ہاں اور بڑی دیکھ کے اندر میں چالیش تن ملتا ہے ایک سوڈیس من کی دیکھ میں جو ہے اچھا کیا بات ہے ما شاء اللہ تو یہ ابھی پورا اسی میں ڈالے گا تو یہ سارا وہ ہے کیا بولتے ہیں سمانے پورا چاوال سکر اور جو وغیرہ ڈائی فوڈ وغیرہ ہاں کیا بات ہے ما شاء اللہ جو جس میں بنانا چاہتا ہے وہ سب چیز ڈالتی ہے مضوع پبلک پر ہے یہ پبلک کیا کیا ڈالوانا چاہتی ڈیگ میں اس کے بجٹ کے اوپر ہے اچھا کیونکہ اگر اللہ نے اس کو توفق دے رکھی تو دیسی کی ڈالواتا ہے اچھا اور اگر کچھ کم ہے تو وہ اپنی طرف سے جو ہے ڈالتی ڈالاتا ہے ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکر یہ دیکھیں پورا یہ درگ کیا بلتے ہیں یہ جو ڈیک بنے گی اس ڈیگ میں ڈالے گا دیکھ سکتے ہو آپ ماشاءاللہ یہ دیکھئے پورا ڈالے گا سباناللہ یہاں پر کتنی لکڑیاں جل جاتے ہوں گی کم سے کم اس ڈیگ میں یہ ایک بار میں کم سے کم بارہ سے پندرہ کوئنٹر لکڑی جلتی ہے بارہ سے پندرہ کوئنٹر پوری دیک بننے میں کیا بات ہے ماشاءاللہ اچھا میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کتنے سالوں سے دیکھ تیار کر رہے ہو یہاں پہ ہمارا جو پریوار پوروز ہم پانچ پریوار ہیں سارے چار سو سال سے یہاں پر یہ خزمت پر جانتے ہیں ہمارے پوروز سے چلتا مدد دادا پر دادا پر دادا ان کے دادا ان کے ایسے تو سارے مدلب آپ جتنے بھی باورچی ہیں خاص کر کے آپ دھان رکھتے ہیں اور آپ ہی دیکھ تیار کرتے ہیں چاہ چھوٹی چاہ بڑی دیکھ ہم ہی پانچ پریوار ہیں ہمارے وہی کہی ہو کیا بات ہے ماشاءاللہ تو جتنے بھی خادی مجھ رہتے وہ دیکھ بنواتے ہیں اور آپ بناتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ تو گائز پانی رات کے بچ چکی ایک اور پانی ہو چکا گرم پہلے پانی گرم ہوتا ہے اس کا دیکھ کا اور اب سامان ڈلنے والا ہے تو دیکھتے ہیں سید صاحب کیا کیا سامان ڈالتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ دیکھئے اب ماشاءاللہ اب سامان ڈالے گا اس میں یہ پہلے کیا ڈال رہا ہے پہلے شکر ڈال رہی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھئے دیکھ تیار ہو رہی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے کیسے تیار ہوتی دیکھ آج آپ لوگ دیکھ دکھا رہے تیار ہوتے ہوئے یہ کیا ڈالا بھائی جا پران ڈالا ہے جا پران ڈالا ہے دیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے ماشاءاللہ اب یہ پورا سکر ہے اور یہ جو چاوال ڈالے گا پورا ملائے جاتا اس سے بڑے چمچ سے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور چمچ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کس چاہی کا بناوائے یہ دیکھو لکڑی کا اور لکڑی کا یہ پورا پورا لکڑی کا چمچ بنایا دیکھو یہ دیکھ میں چمچ چیتہ بڑا یوز کر جا جاتا ہے اور یہ سارا مکس کرا جاتا ہے اس کے اندر سارا شکر ہے اور چاوالے جو بھی ڈالتا ہے اس میں سب مکس کرا جاتا ہے یہ دیکھو اس طریقے سے کیا بولتے ہیں مکس کرتے ہیں ساری چیزوں کو یہ پورا لکڑی کا چمچ ہوگا بھائی جانے کیا بات ہے ماشاءاللہ پورا لکڑی کا چمچ سے دیکھ سکتو لکڑی کا چمچ ایتتہ بڑا چمچ ہوتا ہے دو جانے کھیچ پگڑ کے کرتے ہیں یہ دیکھو دو تین جانے مکس کر کر اس کو پورا مکس کرتے ہیں دیکھو میگھی بھی پڑے گا دیکھو پورا گھیں پڑ رہا ہے کس کا ڈبیا گھیں پڑتا ہوگا بھائی جان اس میں کیا بات ہے ماشاءاللہ مطلب مکسنگ ہوتا ہے پورا اچھا کیا بات ہے ماشاءاللہ اور سب کو اسی طریقے سے میس کرتے ہیں رسی اور یہ بڑا چمس ایسا یہ دیکھئے ابھی شکر تو پڑ گئی ہے اور شکر کو مکس کر دیا گیا ڈالڈا بھی مطلب گھی بھی پڑ گیا دیکھ سکتے ہو اور اب اب چاور پڑ رہے دیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہو چاور بھی پڑ رہے ہیں شکر بھی پڑی ابھی اور کچھ اسی طریقے سے یہ تیار ہوتا پورا لے یہ دیکھئے سبحان اللہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ رات کے بچوں کی یہ دیکھئے ماشاءاللہ رات کے ایک بج رہی ہے اور ایک بجے یہ دیکھئے سبحان اللہ یہ کیا ڈال رہے ہو خوپرا دیکھ سکتے ہو گری پڑ رہی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ تو گائز فانللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ صبح کے بچ چکے ہیں چار ماشاءاللہ دیکھ تیار ہو چکی ہے اور جب دیکھ تیار ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد میں جو کاجو بادام پیستے مکھانا جو بھی ہے میوہ مسالہ سارا پڑتا ہے اور اب ماشاءاللہ جیسے ہی نماز ہوگی نماز کے بعد میں بٹنا شروع ہوگا یہ کیا بولتے جو میٹھا چاول ہے اب نماز کے بعد میں کس طرح سے باتا جائے گا وہ پورا ویڈیو دکھائیں گے آپ لوگوں کو تو دیکھ سکتے ہو گائز ماشاءاللہ صبح کی فضل کی نماز کے بعد اب زارینوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو کھیر تیار ہوگئی ہے جو میٹھا چاول ہے سویٹ رائز اب یہ دیکھ سکتے ہو سید صاحب جو ہیں سید مجائز چشتی صاحب لوگوں کو بات رہے ہیں جتنے بھی غریب گربہ آئے ہیں ماشاءاللہ درگار کی چوکھٹ ہے یہاں پر جتنے بھی ظاہرین آتے ہیں نا سارے ظاہرینوں کو لائن لگا کر کے ہی لنگر دیا جاتا ہے یہاں پہ ایک اصول ہے کہ پوری لمبی قطار لگ جاتی ہے لائن لگ جاتی ہے اور چاہے گریب ہو چاہے امیر ہو چاہے کوئی بھی دھرم جاتی سے ہو سارے ایک ساتھ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پہ کسی کے ساتھ بھیدباؤ نہیں کیا جاتا اور یہاں پہ سب کو لنگر عام ہوتا ہے یہاں پہ سب کو اسی طریقے سے پیار م محبت کے ساتھ ماشاءاللہ آج میری شریف درگا سے لنگر عام زاری رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ دلیا ہوتا ہے کھیر دلیا بھی بڑھتا ہے لنگر کھانے میں صبح سام اسی طریقے سے یہ میٹھا چاول چھوٹی بڑی ڈیک میں تیار ہوتا ہے اور چھوٹی بڑی ڈیک سے یہ چاول بھی لوگوں کو باٹا جاتا ہے سویٹ رائز جسے کہا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ ظاہرینوں کا تاتہ لگا ہوا ہے اور کتنا خوبصد پیارا منز سے لگتا ہے یہ جب دیکھتے ہیں ہم اپنے آنکھوں سے اور لوگ بے چین رہتے ہیں بے قرار رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عجمیر شریف کی ایک تھوڑی سی تبرک بھی مل جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے تو جب یہ کھیر جو ہوتی ہے نا یہ کھیر تو ابھی کھائیں گے ہی لوگ لے کے جائیں گے ہی لوگ پر اس کے ساتھ ساتھ یا جب بس جاتا ہے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں سکھا دیتے ہیں اور سکھانے کے بعد پیکٹ میں بھر کے لے جاتے ہیں اپنے شہ ماشاء اللہ یہ عجمیر شریف کا میں نے بچپن سے کہانی قصے میں سنا اور دیکھا بھی ہے میں نے اور میں نے بھی کئی بھر خریدا بھی ہے مارکٹ میں بھی آپ کو یہ کھیر جو ہے اگر آپ لوگ کبھی لیٹ ہوتے ہو اور کبھی آپ کو یہ دیکھ کا کھیر نہیں ملتا ہے نا تو آپ لوگ دکانوں میں جائیں گے نا دکانوں پر آپ بولنگے بڑی دیکھ کا یہ چھوٹی دیکھ کا ہمارے کو کھیر چاہیے مطلب نیاز چاہیے تو آپ کو پیکٹ میں سوکھا ہوا نیاز آپ کو مل جائے گا پیکٹ میں تو آپ مارکٹ میں جا کہ لے سکتے ہو ماشاء اللہ اور آپ دیکھ سکتے ہو آج کتنا خوبصورت پیارا محول ہے اور انشاء اللہ میں اسی طریقے کی ویڈیو لاتا رہا ہوں تو پلیز گائز میری ویڈیو کو زیادہ 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 شیئر کریں میرا ویڈیو کو پورا سسکرائب کر کریں چینل کو اور ریٹ کلر کا جو بٹن رہتا ہے نا اس کو دبا دیں اور بل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو نوٹیفیکشن ملتا رہے کیونکہ میں چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے انڈیا کے اند اندر والی اللہ آرام فرما ہے میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں وہاں پر جا کے ان کے بارے میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں اور جیسے آپ جانتا ہو گریب نواز سرکار کی بڑی حسان ہے ماشاء اللہ آپ نے دیکھا لوگ ڈون میں جو زائرین کسی قارن سے نہیں آ پاتے تھے تو وہ باہر آتے تھے باہر سے دیدار کر کے جاتے تھے پر جب دربار کھل گیا تو آپ دیکھ سکتے ہو محول کتنا خوبصورت ہو گیا ہے یہاں پر زائرینوں کا تاتہ لگ گیا ہے اور آپ یہ دیکھ دیکھ ر ہے اور یہ جب پکتی ہے نا تو یہ پوری پھل رہتی ہے اور جب بڑھتی ہے تو پوری کھالی ہو جاتی ہے مطلب زائرینوں کی کمی نہیں ہے ماشاء اللہ کھانے والوں کی کمی نہیں ہے اور دیکھیں یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر نہ کھانے والوں کی کمی نہ کھلانے والوں کی کمی تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بٹھا کر کے بھی لوگوں کھلائے جاتا ہے اور یہاں پر جتنے بھی آپ یہ کٹوریاں دیکھ رہے ہو یہ سارا کٹوری میں پیک کر کر کے جتنے بھی زائرین آئیو ہیں یا گریب گربہ ہیں ان لوگوں تک یہ پورا پہنچایا جائے گا اور یہی دکھاروں میں آپ لوگوں کو آج کی بھائی کس طریقے سے کھیر جب بنتا ہے کس طریقے سے احترام کے ساتھ لوگوں تک جتنے بھی ظاہرین آتے ہیں لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سید مجاہد چیسی صاحب لوگوں کو جتنے بھی ظاہرین آئے ہیں ان لوگوں تک جا جا کر کے پیدل چل چل کر کے لوگوں کو باٹ رہے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دے رہے ہیں اور یہ جو ظاہرین جنہوں نے بنوایا یہ لنگر وہ بھی جا جا کر کے لوگوں کو باٹ رہے ہیں اور پیک کر کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو قائچ فانیلے آپ دیکھ سکتے ہو صبح کے ساڑھے پانچ چھے بزے کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ تو درگہ شریف میں جتنے بھی ظاہرین آئے ہیں ساروں کو لنگر باٹا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے اجمید شریف سے جتنے بھی ہمارے خادی مزرات ہیں اسی طریقے سے میسیج پہنچاتے اور میں بھی یہی کام کرتا ہوں کہ خادی مزرات کے جریعے اجمید شریف کا اچھا سا اچھا میسیج جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو اجمید شریف میں ہمیسی دین کی اور نیکی اچھائی کا جو میسیج ہوتا ہے نا یہاں سے جاتا رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنے مطلب اچھا لگتا ہے یار آپ دیکھ سکتے ہو رات بر پوری ڈیک پکی اس کے بعد صبح صبح جارینوں کے پاس کیا بولتے صبح صبح کا ناستہ پہنچا اچھا لگتا ہے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رونک ہے ماشاءاللہ اور آج موسم بھی ایسا ہے بارز کا موسم ہے اور اجمید شریف میں ابھی محرم بھی آنے والے تو میں محرم کا بھی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو پورا ویڈیو کو دیکھنا میں محرم کا بھی پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا رہا ہوں کہ محرم کیوں اور کیسے مرائے جاتا ہے تو ویڈیو کو شیئر سسکرائب ضرور کرنا بھائی تمہارے لئے اتنی محنت کرتا ہوں رات بھر سے محنت کر رہا ہوں تمہارے لئے بس مجھے اب موٹیویٹ کرتے رہا کرو اور آپ دیکھ سکتے ہو اچھا لگ رہا ہے لوگوں کو بیٹھا بیٹھا کر کے کھلایا جا رہا ہے آپ کے جارین دیکھ سکتے ہو جو بیٹھے میں ان کو بھی دیا جا رہا ہے اور جو یہ بٹنے کے بعد جو لنگر بچے گا نا تو بچنے کے بعد بھی گاؤں گاؤں گلی گلی میں بھی پہنچایا جاگا اس لنگر کو جو گریب گربہ ہیں یا پھر گاؤں والے ہیں ان کے لوگوں تک یہ لنگر پہنچایا جاگا ماشاءاللہ تو دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا لگ رہا ماشاءاللہ اور آج گریب نواز سرکار کی چوکھٹ میں دیکھ سکتے ہو اور نور کی باریس ہو رہی ہے رحمت کی باریس ہو رہی ہے اور باریس کا موسم بھی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہوگی ہے جو بھی ظاہری نائب ہیں کچھ یوٹیوبر بھی آئے ہیں ہمارے یہاں پہ محمد مکیم سیکھ ہیں ہندوستان کی آواز تو نیوز والے بھی آ گئے ہیں یہاں پر کی دیکھنے لگ گئے کہ کیا ہو رہا ہے تو اگر گائز آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگے ہو تو لائک کرو شیئر کرو سسکرائب کرو ان چھوٹا بائیو تمہارا سپورٹ کرو کسی بھی چیز کی جان کریچی تو اسٹرگرام پہ میسز کرو مسٹر خان اجمیر اور جین سائل خان فیس بک ہونڈی تو ملتے نکشن ہوں بھائی اللہ حافظ اب ویڈیو کو پورا شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک انفرمیشن پہنچے